بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جو زیاد سے ان کی ذہانے سے فائدہ اٹھاتے تھے تب ہی تو اللہ تبارک وطالعہ ان کو امام عاظم بنا دیا تھا بلکہ صحابہ اکرام رضوانوالعالم اجمعین موجود تھے کہ آپ کا فتوہ جو ہے وہ چلنے لگ گیا تھا ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص جو ہے اس نے اپنی بیوی سے ایک قسم کھائی اور بیوی سے کہہ دیا کہ اگر تو مجھ سے نہیں بولے گی تو میں تجھ سے نہیں بولوں گا میں قسم کھاتا ہوں اگر تو مجھ سے نہیں بولے گی میں تجھ سے نہیں بولوں گا یہ بات کہی اور جب یہ بات کہی تو بیوی کو غصہ آ گیا تو بیوی میں غصے میں کہا کہ اگر تو مجھ سے نہیں بولے گا تو میں بھی تجھ سے نہیں بولوں گی اس نے بھی قسم کھا لی اب یہ قسم کھا بیٹھے اب بعد میں نادیم ہوئے شمندہ ہوئے کہ یار اس کا راستہ کیا ہے اب اگر ہم قسم توڑتے ہیں آپ اس میں بول چال شروع کر دیتے ہیں تو آیا کفارہ ہم پہ آئے گا یا نہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ قسم اگر ٹوٹ جائے تو قسم کا کفارہ ہوتا ہے اور قسم کا کفارہ کیا ہے یا تو آپ جائے وہ تین روزے رکھیں متواتر تین روزے رکھیں اور یا یہ کہ آپ دس مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلائیں یا دس مسکینوں کو آپ کپڑا پہنائیں ان تینوں میں سے کوئی ایک آپشن آپ کو اختیار کرنا ہوتا ہے یا تو دس مسکینوں کو کھانا کھلائیں ایک مسکین کا بارہ ڈالر ہے بارہ ڈالر کی حساب سے دس مسکینوں کا حساب لگا کے اتنے پیسے آپ مسکینوں میں تقسیم کریں یا کھانا کھلائیں ان کو دو وقت کا اور یا یہ کہ ان کو دس مسکینوں کو وہ کپڑا کپڑا یہ ہے کہ وہ تحمد اور کرتہ یہ دو چیزیں جو بنیادی ہیں تو تحمد کرتہ کے شلوار کمیز جو آپ دس مسکینوں میں بانٹیں یہ کفارہ یا یہ کہ اگر آپ صاحب مال نہیں ہے یہ نہیں کر سکتے تو پھر تین روزے رکھیں متواتے تین روزے یہ کفارہ اس کو کہتے ہیں قسم کا کفارہ اب یہ میہ بیوی کہہ تو بیٹھے لیکن بعد میں نہ دیوں گا کہ ہم نے یہ کیا کر دیا اب اگر ہم باتچیت کرتے تو آیا کفارہ قسم کا دینا پڑے گا یا نہیں تو اس وقت جو ہے صوفیان سوری امام صوفیان سوری بہت بڑے فقی اور محدث ہیں وہ زمانے میں موجود تھے تو وہ شخص ان کے پاس گیا ان کے پاس گیا اور ان کے پاس جا کے اس نے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے بتا دیا کہ تم پہ تو کفارہ ہے اب تم باتچیت کرو کہ تو کفارہ ہے جیسے تم لوگوں نے کہا ہے کفارہ لازم ہے لہٰذا کفارہ ادا کرنا پڑے گا باتچیت کر لو اب قسم ٹوٹ گئی جب ٹوٹ گئی اب تم یہ کفارہ ادا کر دو یہ بات ہوئی اس کے بعد وہ شخص امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس جب گیا یہی مسئلہ اس نے ان کے سامنے رکھا تو امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مسکرائے فرمایا کچھ نہیں ہوا فرمایا کچھ نہیں ہوا جاؤ مزے اڑاؤ گپ شپ کرو باتچیت کرو کوئی کفارہ نہیں ہے یہ بات کہی اب یہ پیغام جے سفیان سوری رحمت اللہ علیہ کو بھی پہنچ گیا اب امام سفیان سوری وہ بھی پرے وقت کے بڑے فقی اور محدث تھے وہ بڑے غصے میں آئے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اپنی مجلس درس میں موجود تھے اور آکے کہنے لگے یہ کیا نومان بن صاحبہ دیئے کیا تم غلق فتوے دیتے ہو یہ تم نے کیسے غلق فتوے دی دیا آپ نے جبکہ ان پر کفارہ آتا ہے انہوں قسم کھائی ہے اور قسم توڑ رہا ہے کفارہ آتا ہے یہ بات کہی امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مسکرہ ہے فرمایا کہ وہ جو صاحب حال ہے اس کو بلائے اس بندے کو بلائے اس کو کہا بتاؤ بھئی کیا بات ہوئی صورت مسئلہ بتاؤ اس نے کہا کہ میں نے یہ اپنی بیوی سے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر تم اسے نہ بولی تو میں تسے نہیں بولوں گا تو اس عورت نے غصے میں آگے سے کہا کہ میں قسم کھاتی ہوں کہ تم اسے نہ بولا تو میں تسے نہیں بولوں گی تو یہ بات ہوئی ہے اب یہ بات ہوئی ہے تو امام صاحب نے فرمایا دیکھو اس کے اندر جائے وہ شوہر نے جب اس کو کہا کہ اگر تم اسے نہ بولی تو میں تجھ سے نہیں بولوں گا یہ بات کہی اس کے یہ کہنے کے بعد عورت اس مرد سے بولی بول کر تو اس عورت نے کہا کہ اگر تو مجھ سے نہ بولا تو میں تجھ سے نہیں بولوں گی تو وہ عورت بول پڑی ہے جب بول پڑی تو مرد کی قسم ختم ہو گئی جب ختم ہو گئی تو اس کے بعد جب مرد بول پڑا تو عورت کی قسم ختم ہو گئی تو بات تو ختم اب یہ اتنی گہرائی کی بات امام صاحب سوال سنتے ہی جب حقیقت کو پہنچ گئے تھے کہ واقعی باسم میں آنے والی تھی صحیحان صحیح رحمت اللہ نے جب غور کیا کہ بات تو صحیح ہے کہ مرد نے جب یہ کہا تھا کہ تو نہ بولی تو میں تجھ سے نہیں بولوں گا اور عورت اس کے بعد بول پڑی اور کہا کہ تو مجھ سے نہ بولا تو میں تجھ سے نہیں بولوں گی تو بول پڑی وہ عورت مرد سے جب بول پڑی ہے تو قسم ختم ہو گئی جب ختم ہوئی مرد بولا ہے تو عورت کی ختم ہو گئی تو جب دونوں کی قسم ختم ہو گئی تو کفارہ کیسے بات کا جب یہ بات کیوں تو امام صفیان صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمائے کے نومان بن ثابت واقعی اللہ تعالی نے جو آپ کو جو گہرائی عطا کر رکھیے آپ اس جگہ فوراں پہنچ جاتے ہیں جہاں ہم بہت دیر تک بھی نہیں پہنچ پاتے آپ اس نکتے تک فوراں پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں ہم جو ہے وہ سوچ بچار کے بعد بھی نہیں پہنچ سکتے جزاک اللہ واقعی مجھے مسئلہ سممی میں آگیا اس سے اندازہ کیجئے کہ وقت کے بڑے بڑے فقی جو ہے بڑے بڑے محدث امام عاظم ابو حنیف رحمت اللہ علی کی عظمت علم کو مانتے تھے ان کی یہ شان تھی اور حقیقت یہ ہے کہ جنہوں ان کو پہچان لیا واقعی انہوں نے اس کو امام عاظم قرار دیا اور یہ وجہ ہے کہ علام سیوتی رحمت اللہ علیہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ جو کہ خج ہے وہ غالبا شافی آوہ حملی مذہب کے ہیں یا شافی مذہب کے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ پوری امت کا ہی جماع ہے اس بات پر کہ امام عاظم ابو حنیفہ جو ہے نومان بن ثابت یہ امام عاظم ہیں یعنی پوری امت اس کو امام عاظم مانتی ہے تو آج اگر چند ٹٹ پونجی ہے جو ہے امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ کے بارے میں نیگٹیو بات کریں تو چند مینڈکوں کے ٹرانے سے کیا ان کی شان پر فرق پڑنے والا ہے بلکہ وہ تو کسی بڑی اچھی بات کی کہ آج تک ان کے ساتھ حسد و بغض کرنے والے ان کی غیبتیں کرنے والے آج بھی اللہ نے پیدا کر رکھے ہیں تاکہ اس کی وجہ سے ان کے مزید درجات ان کے مرنے کے بعد بھی بلند ہو رہے ہیں ان کے مزید درجات بلند ہو رہے ہیں آج جو ان کی شان میں بیہد بھیوں گستاخییں کرتے ہیں اللہ ان سے ان کے اور درجات بلند کر رہے ہیں تو حقیقت ہے یہ امام آدم ابو انیفہ کا مقام ہے کہ جس کو ہر ایک پہنچی نہیں سکتا تھا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی امام آدم ابو انیفہ رحمت اللہ لے کہ جو نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کی فقہ حنفی جو ہے ان کو اللہ تبارک و تعالی روز روشن کی طرف پورے عالم میں عام کرتا جائے موسیقی